بسم اللہ الرحمن الرحمن ادھر سے پرودگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لئے مہربان ہوں یقیناً رسولِ خدا مہربان ہے کہا میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا تو خدا کہاں ہے اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا نہیں چاہتا میں اپنے آپ سے کہوں اجزہ لگا کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں دوسرے سے کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کتنا ہم نام احرم سے باتیں کرتے ہیں اس تخت یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا خو بات کرے انسان خدا کی طرف پڑے عزیزہ نے موت پڑے خوب پروردگار نے اس دن جب سب آیاں ہوگی روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے دیکھا کہ بیوی پریشان ہے کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے کہا آپ کو کیسی پریشانی کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی ساری چیزیں آیاں ہوں گی احزم عزر جبرائیل کہتے ہیں نازم رسول خدا کی خدمت میں سلام کیا کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے نور میں رکھیں لیکن ہو ان کو ماننے والا ماننے والا کہنا آسان ہے ماننا مشکر زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں عمل مخالف جھوٹ کیسے کرے گا آپ اززانہ محترم بس یہی ہے ولی الزمان جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے جو نہیں پہچانے وہ گھومتے رہے آج جس دور میں ہم زندہ آئیں یہ دور بہت بہچیدہ ہے اب جنگ جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے کہ میں سب دشمن آئے اور آپ کے شہر پہ ملک پہ حملہ کر دے اب جنگ جو ہے وہ مرقب ہے یعنی بہت ساری جہت سے جنگ لڑی جا رہی ہے یعنی ساری ٹیکنیک ساری سٹیٹیجیز کام ہوں ایک ہی ساتھ پہلے جنگ لڑتی تھی ملک آیا ادھر مارا ادھر مارا ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو ایسی میں ہی ہے کون آئی تھک تھک مارا اب ایسا نہیں ہے اب ایک ہی ٹائم پر ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں یعنی سامنے سے بھی مار رہے ہیں یوکرین کی وار صرف وار نہیں ہے پروپوگنڈا وار بھی ہے میڈیا وار بھی ہے سائیبر وار بھی ہے ڈیٹا وار بھی ہے انٹیلیجنس ساری جنگ ایک ساتھ پڑی ہوئی ہے یعنی جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو کیا دکھایا اس نے رشیہ ظلم کر رہا ہے رشیہ نے یہ کر دیا رشیہ نے وہ کر دیا یہ جو جمن میں اتنے عرصے تو مارتے رہو یہ نہیں دکھایا تم نے کبھی یہ جنگ نہیں دکھایا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کیوں دکھا رہے ہو خب کیونکہ میڈیا وہ ہو رہا ہے ساری سٹریٹیجیز ہاتھ میں ہیں ان کے جنگ کو اس طرح دکھایا ہو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بھی لائف جا رہا ہے کل سے میں مجلس بڑھنا بند ہو جائے گا میرے سلوات بھی جائے محمد والے محمد مسئلہ ہے کہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا اور ہم چاہتے ہی نہیں ایک لیول اوپر نیچے ہو اس لیے کیمرے جگہ آ جاتے ہیں مولانا صاحب دیکھ کے خیال کر کے وہی رہنے دے جو ہم لوگ ہیں تو سٹریٹیجی اسٹیم مکس ہے سائبر ہو رہا ہے اب ایک ساتھ نہیں ہو جنگ ہو رہی ہوتی ہے جو جنگیں ابھی آس پاس ہوئیں اس میں کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کیا ایک آدمی مار رہا ہے وہ اوپر ڈرون سے دیکھ رہا ہے دشمن کہاں گھڑا بھائے ڈیٹا ایکسٹیکٹ ہو رہا ہے دائش سے جو جنگ جیتی ہے وہ کیسے جیتی ہے کہ ان کے اپنے ڈرون ہو رہے تھے ہواوں میں اور وہ ان کی اپنے ڈرون ان کے اپنے اوپر تھے ان کو ہائیجیک کیا ہے جو تصویریں وہ خود دکھا رہے تھے وہ ادھر نظر آ رہی تھی جنگ اب تبدیل ہو گئی ہے جس کے بعد زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا جس کے بعد زیادہ انفارمیشن ہے وہ جیت جائے گا دشمن کو سمجھیں آپ جب تک آپ کو آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ بولے تاریخ ہونا تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں اسٹری پڑھ کے گھر چلے جائیں یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں خیبر سنائیں خندق سنائیں خدا حافظ مولانا کیا مجلس پڑھی واہ واہ آپ واہ واہ گھر چلے جائیں مولانا موٹا سا لفا فا لے کے اپنے گھر چلے جائیں گے ولی الزمان تنہا ہے تنہا رہے گا اسے ہرچائی ہے زمانے کے اور اس کے لئے دشمن کو پہچاننا پڑے گا آپ کو صف میں کون ہے کیسے لڑنا ہے کیسے تیار کرنا ہے وہ مسلمان ہے آفٹر والچہ سنیوں جو شیعوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آکے رہے گا آکے رہے گا کیسے کب کیوں ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے بس آپ اپنا حصے کا رول پلے کر دیں آپ کی سٹوری ختم نیکسٹ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے